بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا آج ہم نے کلاس سیون کے بک گریٹ سیون کا جو بک ہے اس کے ایکسرسائز سکس پوائنٹ ون سکس پوائنٹ ون کو سٹارٹ کرنا ہے یہ جو گریٹ سیون کا بک ہے اس میں ہمارے ساتھ ایکسرسائز سکس پوائنٹ ون پیج نمبر ون زیرو فور پہ ہے تو اس کو آج سٹارٹ کرنا ہے اس کے ڈیفنیشنز وغیرہ تو لکوا چکے ہیں میجورٹی کلاسزز میں اس میں کوئیسن بھی ہو چکے ہیں لیکن آن لائن کے لیے اس کے کچھ کوئیسنز وغیرہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو بیٹا اس میں ہم سے پوچھ رہے ہیں سٹارٹ میں کہ فائنڈ ایکس ان دا فالنگ پروپورشنز ہم نے ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے ان فور پارٹس میں سے کوئیسن ون کے جو یہ فور پارٹس ہیں ہمارے ساتھ اور اس کے یہ فور پارٹس ہیں اس کے سے ہم نے ایکس کی ویلیو کو فائنڈ کرنا ہے تو ایکس کی ویلیوز فائنڈ کرنے کے ان لوگوں نے آگے ایک ورڈ لکھا ہے پروپورشن تو پروپورشن میں بیٹا یہ یاد رہا ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ جب بھی کوئی دو ریشو دیکھیں بیٹا یہاں پر ایک ریشو ہے فائیف ریشو ایکس اور یہاں فیفٹین ریشو سکسٹین تو یہ درمیان میں ایکول کا سائن ہے جب آپ کے ساتھ دو ریشو آپ اس میں ایکول آ جائے دو ریشو آپ اس میں ایکول آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں پروپورشن تو اب یہاں پر ان لوگ ہیں تو آلیڈی ہمیں ایک پروپورشن کا ورڈ بھی دیا ہے اپنی لئے کوئیسن بھی آسان بنایا ہے تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس میں پہلا جو کوئیسن آتا ہے فرس پارٹ کا وہ ہے فائیف ریشو ایکس ایکول ٹو فیفٹین ریشو سکسٹین ٹھیک ہے بڑا اب کرنا کچھ یوں ہے کہ اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے میتڈز بہت سارے ہیں اگر پروڈک آف ایکسٹریم اور پروڈک آف مینز کی طرف ہم جائیں تو بھی پوسیبل ہیں ہو سکتا ہے انسر کریکٹ آئیں گے اور اگر ہم توڑا ایسا ایک سیمپل میتڈ یہاں پر ہم اپلائی کرے تو اسے بھی انسر کریکٹ آئے گا اور سیم آئے گا کرنا کچھ یوں ہے بیٹا کہ آپ لوگ سیمپل یہ کریں کہ اس کو آپ فریکشن فارم میں کنور کریں مطلب یوں لے کہ پہلے والے نمبر کو اوپر اور دوسرے کو آپ نیچے لے تو یہ آپ کے ساتھ فائیف بائی ایکس تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فائیف ریشو ایکس یا فائیف بائی ایکس ہمارے ساتھ ایک ہی نمبر کنسیڈر ہوتا ہے اسی طرح آپ یہاں پر بھی فیفٹین پہلے والے نمبر اوپر اور دوسرا جو نمبر ہیں وہ اس کے نیچے اس کے نیچے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر کہیں پر کٹنگ پوسیبل ہے تو آپ اس میں کٹنگ کر لیں جہاں پوسیبلٹی نہیں ہے تو نہ کریں تو یہاں فیفٹین اور سکسٹی کی کٹنگ وہ سکتی ہے فیفٹین ونزار اور فیفٹین فورزار تو یہ آتا ہے فائیف بائی ایکس ایکل ٹو ون بائی فور اب کیا کرنا ہے ہم نے جو ویلیو فائنڈ کرنی ہے اس کو ایکول کے ایک سائٹ پہ بھاگی نمبر کو ایکول کے دوسرے سائٹ پہ ٹرانسپر کرنا ہے تو ہم نے یہاں کراس ملٹیپیشن کرنا ہے کراس تو فائیف کے ساتھ نیچے سے فور آکے ملٹیپلائے ہوگا وہاں پر ون کے ساتھ ایکس آکے ملٹیپلائے ہوگا تو فور فائیزار سے ہمارے ساتھ بنے گا ٹوینٹی اور ون ایکس آر سے بنے گا ایکس ہم اور لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایکس ایکول ٹو ٹوینٹی وہ جو ہم سے مانگ رہے تھے وہ ہمارے ساتھ اس کا انصر آگیا اگر اس کو ہم چیک بھی کرنا چاہئے تو چیک بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ اپنے ایکویشن ون کنسیڈ کر لیں اور اس کو آپ چیکنگ یہاں لکھیں چیکنگ کے لئے تو فائیف کے نیچے کیا ایکس ہے ایکس کی جگہ آپ ٹوینٹی لکھیں اور یہاں کیا ہے فیفٹین بائی سکسٹی ہے آپ چیک کریں کہ دونوں سے ایکول انصار آئے تو فائیف ونزار فائیف فائیف فورزار ٹوینٹی تو یہاں سے ون اور فور آتا ہے یہاں سے آپ چیک کریں فیفٹین ونزار اور فیفٹین فورزار تو دیکھیں بیٹا ون اور فور ون اور فور آگیا ہے تو کیا کہہ دے اس کو آر این پروپورشن تو اس کو ہم پروپورشن کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ایک پروپورشن تو جس طرح بیٹا ہمارے ساتھ یہ question one کا پارٹ سیکنڈ بھی بھی اسی طرح ہے لیکن کیا کیا ان لوگوں نے صرف اس x کی position change کی ہے تو position change کرنے سے ہمارے question پر تو کچھ effect نہیں پڑتا اگر اس کے میں side by side کر رہا ہوں تاکہ زیادہ آپ لوگ کو clear ہو 17 ratio 7 ratio 14 اور 15 ratio x اب دیکھیں بیٹا اگر اس کو ہم solve کریں تو پہلا question آپ کے ساتھ موجود ہیں اسی طرح کہ آپ steps اس میں کریں پہلے questions کو repeat کریں 7 ratio 14 equal to 15 ratio x اب آپ کے ساتھ وہی process ہوگا 7 کے نیچے 14 آئے اور 15 کے نیچے x آئے cutting جتنا possible ہیں ہو سکتا ہے کریں 717720 تو آئے گا amazon 1 over 2 equal to 15 by x میں تو cutting نہیں ہو سکتا اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں cross multiplication mention کریں تو اچھی بات ہی پہلے question میں نہیں کیا آپ کریں اس میں بھی mention کریں یہاں پر آپ cross multiplication کا words use کریں cross multiplication تب cross multiplication میں ہم کیا کریں گے 1 کے ساتھ x آئے گا اور 15 کے ساتھ 2 تو 1 x آئے x اور 15 2 zار کیا ہے گا 30 جس طرح اس سے پہلے ہم نے اس کو 1 بنائے دے اس کو ابھی question 1 بنائے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ لگے کہ میں check in کر رہا ہوں کہ یہ answer ٹھیک ہے یہ answer تو آگیا ہے وہ لوگ تو x کی value find کرنا چاہتے تھے وہ تو آگیا بات ختم لیکن ہم ویسے اپنے دل کا شک نکالنے کے لیے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ایک proportion ہے تو proportion ہے کے نہیں تو اس کو آپ check کریں دیکھیں بٹا 7100 7200 15100 15200 تو 1 over 2 equal to 1 over 2 تو ہاں یہ proportion ہے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ان proportion تو بات ان لوگوں کی ٹی ہیں یہ ایک proportion ہے ہمارے دل اب آتے ہیں آپ نے third question کی طرف تو دیکھیں بڑے ہوئی simple question fourth میں ہم دیکھیں تو اس میں point point کا وہ ذکر کر رہے ہیں تو point پہ بعض بچے confused جاتے ہیں کہ یہ point آپ کے ساتھ ہے آیا ہے point کو ختم کرنا ہے نہیں کرنا ہے اور point کے ساتھ کیا کرنا ہے تو point رہیں point ہمارے لئے کوئی problem نہیں ہے تو point کو لے کر اسی طرح ہم نے solve کرنے جس طرح اس سے پہلے والے question ہم نے solve کیے ہیں تو اب دیکھیں اس میں ہمارے ساتھ یہ question ہے اس کا part 4 x ratio 3 equal to 2.5 ratio 1.5 solution لکھیں گے questions کو repeat کریں گے x ratio 3 equal 2.5 ratio 1.5 اب دیکھیں اس میں ہمارے ساتھ وہی process چلے گا x by 3 اور 2.5 by 1.5 ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے cut emitting کی بجائے پہلے ہم نے ان point کو ختم کرنا ہے 2.5 اور 1.5 اوپر والا point ختم کرنے کے لئے point کیلئے 1 لگے گا اور جتنے نمبر سے اتنے 0 آئیں گے تو اوپر والا point اڑ گے نیچے والے point کی ختم کرنے کیلئے اوپر 1 لگے گا جتنے نمبر سے اس کے لئے 0 لگیں گے تو point ختم تو آپ کے ساتھ یہ question کچھ یوں رہا کہ x by 3 یا 25 multiply 10 اور یہ 15 multiply 10 رہ گیا 10 10 آپ اس میں cut گئے اب جو رہ گیا ہمارے ساتھ question x by 3 اور 25 by 15 اس کی cutting کر لیں تو یہ 5 کے table سے ہو جاتے ہیں 5 3 اور 5 5 x by 3 equal to 5 by 3 cross multiplication کرتے ہیں یا cross multiplication سے بچنے کے لئے اگر آپ یہ نیچے والے 3 ڈارے ختم کرتے ہیں تو بھی صحیح ہے ٹھیک ہے تو آپ چلو cross multiplication آپ نے سیکھا ہے آپ کے ادھیں cross multiplication ہی کرتے ہیں تو cross multiplication ہی کریں cross multiplication کا ورڈز آگئے تو cross multiplication میں ایک 3 یہاں آئے گا دوسرا 3 یہاں تو x multiply 3 اور 5 multiply تو دونوں سائٹ پہ آپ کے ساتھ 3 3 آگئے اب ہم نے x کو فائنڈ کرنا یہ x کے ساتھ والا 3 ہم نے یہاں سے ختم کرنا ہے تو ختم کرنے کے لئے ہم یہ 3 divide کریں گے both sides divide both sides both sides by 3 تو یہ x multiply 3 بھی 3 کے ساتھ divide ہو جائے گا اور 5 multiply 3 بھی 3 کے ساتھ divide اب یہاں question آتا ہے کہ 3 سے ہم نے کیوں divide گیا تو دیکھیں بھٹا x کے ساتھ جو بھی نمبر ہوگا جو بھی نمبر ہے بس آپ اس سے divide کریں تو 3 3 یہاں بھی کٹ جائیں x equal to 5 ہمارا answer آئے گی اگر یہاں پر x کے ساتھ 4 ہوتا تو ہم divide 4 both sides کریں یہاں 5 ہوتا ہم divide 5 both sides کریں مطلب یہاں پر جو بھی نمبر ہوگا اسی نمبر کو ہم نے both sides پر divide کرنا